وہ جو دین آپ لوگوں کو ملے وہ آسان ہے اور جو دین ہمیں ملے وہ اسٹرگل ہے جو بھی دین آپ لوگوں کو ملے وہ آسان ہے ایک ہندو بھائی جب اسلام قبول کرتا ہے مسلمان بن جاتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنی کہانی کو بیان کرتا ہے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں رونے لگتا ہے ہندو سے مسلمان ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے اس کو کیا کیا پریشانی اٹھانی پڑی اگر آپ بھی سنیں گے تو یقیناً آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو آنے لگیں گے اس بھائی نے اسلام قبول کرنے کے بعد خود ہی بتایا ہے آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں وہ جو دین آپ لوگوں کو ملے وہ آسان ہے اور جو دین ہمیں ملے وہ آسان ہے اور جو دین ہمیں ملے وہ آسان ہے مطلب اگر میں قویشن کر لوں کہ آپ سی قویشن کر لوں آپ نے دین کے لیے گا کیا تو آپ کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن میں نے اپنی واہف چھوڑی ہے میں نے گھر چھوڑا ہے دولت چھوڑی ہے جائدہ چھوڑی ہے میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے وہ سٹی چھوڑا جو پسند تھا سب کو چھوڑ دیا تقریباً سب کو چھوڑ دیا توٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ یہ بھی مسلمان جی جی امد ذرا بتانا یار کیا ہوا سر تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی مسلم فیملی تھی جاننے والے تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے میرا سر بھی پھٹا تھا اس کے اندر اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہمٹی دی ریپورٹ کر دی تو دل دک گیا دل بہت دک گیا تھا بہت دکھا تھا پس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلا کر کے سویا تھا کہ یا اللہ مطلب تُو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تُو نے اس طرح ہمیں ذریل و خوار چھوڑا ہوئے تو تقریباً فجر کے بعد تو ہم نماز کے لئے اٹھتے ہیں تو میں نماز کے لئے اٹھوں اور اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے اور اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دوالم کھڑے ہوں تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں اور مجھے انہوں نے ماز دی یا احمد پھر کھو یا احمد یہ پھر کھو یا احمد یہ کہا انہوں نے تو میں نے انہیں سلام کیا تقریباً سولہ منٹ ہماری بات چیدری اور تقریباً جو بھی دوستو آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا کہ اس بھائی نے بتایا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ماں باپ چھوڑ کر مجھ سے چلے گئے مجھے سب کو چھوڑنا پڑا مجھے بار بچے اور بی بی سارے لوگوں کو چھوڑنا پڑا اس نے اسلام کو پانی کے لیے سب کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس بھائی کی